سلام علیکم دوستو جی دوستو کیسے ہیں ٹھک ٹھاک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے وہ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی وی اپنے ٹیسلا بی ایم تھری کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس کے فیلٹرز کی صفائی کیوں ضروری ہے یہ ٹیسلا کا بی ایم تھری انوارٹر لگا ہوا ہے اس میں کافی دنوں سے اس کے جو فیلٹرز ہیں اس کی صفائی نہیں کی گئے تو آج اس کی صفائی کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی صفائی کیوں ضروری ہے اس کے اگر آپ فیلٹر کو چیک کریں تو یہ دیکھیں ڈس سے فلی طور پر بھرے ہوئے ہیں یہ اس کی دوسری سائٹ پر چیک کریں دوستو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹیسلا کا یا کسی بھی کمپنی کا انوارٹر لگا ہوا ہے اور اس کے جو ساتھ فیلٹر لگے میں ہیں تو آپ نے اس کو بقاعدتی سے صاف کرتے رہنا ہے تاکہ اس انوارٹر کی لائف بڑھ سکے ہیں اگر آپ وقت پر ان کے فیلٹر کو صاف نہیں کریں گے تو یہ جتنی بھی ڈسٹ ہے یہ انوارٹر کے اندر جائے گی اور اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں ڈسٹ کی وجہ سے اس کے فین جو چل رہی ہوتے ہیں نیچے وہ بھی جیم ہو سکتے ہیں تو چلیں اس کو میں جلدی سے اوپن کرتا ہوں اس کے فیلٹر کو ڈسٹ کو ڈسٹ کو میں نے اوپن کر لیا ہوا اب اس کی کریں گے سفائی جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ فلی طور پر ڈرس سے بڑھے ہوئے ہیں جی تو دوستو چیک کریں یہ میں نے فلٹر کی صفائی کر لی ہوئی ہے اسی طرح آپ نے اچھے سے صفائی کر کے اس کے بعد ان کو دوبارہ سے ٹیچ کرنا اب ان کو انوارٹر کے ساتھ دوبارہ سے بند کرتے ہیں جی تو دوستو چیک کریں یہ فلٹر میں نے بند کر دیا میں دونوں سا انہیں چیک کریں تو دوستو آپ نے بھی اپنے انوارٹر کے جو فلٹر ہے ان کو بقائد کی اس سے صاف کرتے رہنا ہے اس کو اس کی اگر آپ صفائی کا خیار رکھیں گے تو آپ کی انوارٹر کی لائف زیادہ ہو جائے گا تو مجھے اجازت دیجئے میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی گئے گا تو اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات